الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمفصلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقتتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء آمین عبدالحیی صاحب آپ کو اطلاع کیے بغیر میں نے آپ کو کوہ ہوسٹ منا دیا ہے تو کارنلی میری تھوڑی ہیلپ کیجئے گا جزار اللہ خیصہ تو آج ہم نے سبق پڑھنے ہیں جی دو صفحہ نمبر نو کا اشارہ اے اور اشارہ بی ہم کورس ٹو کے بعد ہم نے کورس ٹو سے ہم نے مصحف سے ڈائریکٹ پڑھنا شروع کیا تھا کورس ٹو میں ہم نے پہلے پانچ صفحات پڑے تھے اور جس میں ہدایت اور مخاطبین ہدایت کا تذکرہ تھا ماننے والے مکتفین انکار کرنے والے کافرین اور منافقین جو شک کرنے والے تھے اور پہلے انسان جن کو ہدایت اتا کی گئی آدم علیہ السلام کا تذکرہ یہ کورس ٹو کی آیات تھی کورس ٹری میں ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے متعلق آیات آٹھ صفحات ہمارے ہو چکے ہیں نوہ صفحہ ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اشارات کو یاد کرنے کے لیے تو یہ تین انگلیوں کے اشارات ہمارے ہو چکے ہیں آج ہم بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی انڈیکس فنگر سے اپنے اشارات کو شروع کریں گے کیوں پڑھ چکے ہیں ایک بار اس کو دورا لیں ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو پیرون سے نجات چالیس راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو بستی میں داخلہ پانی کی دعا کھانے کا مطالبہ اور سزا ایک ایک لفظ ان کا ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن پیرون چالیس بچڑا دکھاؤ بستی پانی کھانا سزا نوے صفحے کے اشارات ہیں عام قائدہ تور کا وعدہ ہفتہ کے مجرم بقارہ کا قصہ عام قائدہ تور کا وعدہ ہفتہ کے مجرم بقارہ کا قصہ اس کو یاد کریں گے قائدہ وعدہ ہفتہ بقارہ قائدہ وعدہ ہفتہ بقارہ قائدہ وعدہ ہفتہ بقارہ تو پہلا اشارہ ہے عام قائدہ اس جی آیت میں اللہ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا ہے اب نیک لوگوں کے عجر و ثواب کی بات کی جا رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں عمومی قائدہ کیا ہے تو اسواق ہمارے لئے کیا ہیں اس آیت میں کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ رحمہ والی جنتوں سے نوازے گا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما صرف دو نئے الفاظ ہمیں ملیں گے جی الحمدللہ باقی سارے ہمارے پڑے ہوئے سلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآفر من آمن باللہ والیوم والیوم الآقر وعمل صالحا فلہم اجرہم حید ربیہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ العظیم مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم یوں پڑھ رہے ہیں تو کورس ٹو اور ٹھلی کے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اس آیت کو سنیں تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں آیا جس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا سوائے مجھے لگتا ہے ایک لفظ ایسا تھا حادو باقی سارے الفاظ جو ہے وہ گزر چکے ہیں تو اور تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں ڈائریکٹ عربی ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو ترجمہ دیکھ لیں بے شک جو لوگ ابان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابعین جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ سمجین ہوگا انہ اللہزین آمان ان الفاظ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے واللہزین اور وہ لوگ جو ہادو ہادا یہود یہودی ہونا یہودیت اختیار کرنا تو یہ ہادو وہ یہودی ہوئے والنصارہ اور عیسائی نصرانی اور عیسائی والصابعین اور ان کو کہا جاتا ہے سیبین عام طور پر ان کو لا مذہب کہہ دیا جاتا ہے بہرحال ان کا نام اللہ نے قرآن میں صابعین ہی استعمال کیا ہے صابعین کون ہیں اس کے بارے میں مختلف باتیں کی گئی ہیں تو میرے جو ایک متوسط اور معتدل رائے ہیں صابعین کے بارے میں وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو ہے وہ کسی خاص آسمانی مذہب کی پیروی نہیں کرتے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور توحید پر یقین رکھتے ہیں اور ان یہ ایسی قوم رہی ہے جن کی طرف کوئی نبی مبروس نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے اپنی اقل اور فہم کے ذریعے اللہ کی توحید کو اخیار کیا تھا تو بعض جو ہے وہ لوگوں کی تحقیق کے مطابق یہ آج بھی موجود ہیں مطلب جس طرح بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی ایک نسل چلتی چلی آ رہی ہے لوگوں کی تو اسی طرح صابعین کے بارے میں ہم انٹرنیٹ پر اگر سرچ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں آج بہت نہیں ٹون سے علاقے ہیں کوئی دور دراز کے تو خیر بارال صابعین ان کے ترجمہ طور پر لا مذہب یا بے دین کیا گیا ہے یعنی جن کا خاص ملا صالحا اور نیک عمل کی یہ نیا ٹکڑا ہے نئے انداز کا تو ان کے لئے ان کا عجر ہے اب ہم اس میں مختلف الفاظ ملا کر اس طرح کے ٹکڑے ہمیں کجدگا پر ملیں گے ٹھیک جیسے لکم دین اکم تھا تو یہ اسی طرح کا ملتا جلتا ہی جملے کے اعتبار سے اس کی کنسٹرکشن اسی طرح ہے جیسے وہ تھا لکم دین اکم یہ ہے لہم عجر ان کے لئے ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم اور نَا کوئی خوف ہوگا ان پر یہ بھی پڑے ہوئے الفاظ ہیں سارے وَلَا هُم يَحْزَنُون اور نَا وہ غمگین ہوں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا اس لیے عمال جو ہے وہ بہت میٹر کرتے شکل صورت خوبصورت ہو اچھی ہو نصب حسب اچھا ہو مال بہت زیادہ ہو لیکن عمل نہیں ہے تو یہ باقی ساری جیزیں کسی کام کی نہیں دنیا میں اس پر بڑھائی کی جا سکتی ہے شو آف کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کیا ان کوئی قدر منزلت نہیں اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں اس کا قانون ہر ایک کے لئے یقصان ہے دو شرطوں کو پورا کرے جو بھی یعنی ایمان اور عمل صالح ان کامیاب ہے اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جس کو قرآن حدیث جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہمیں ملے اور عمل صالح بھی وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملے جو لوگ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کیا ان کے لئے ان کے لئے ان کا عجل ہے تو اللہ نے زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا کی ہے اس کی ہے کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی ہے مگر ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کر گزار دیں اور ہر سانس کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتی تو اس کے باوجود اللہ تعالی کا یہ رحم و کرم ہے کہ اس نے پھر مزید ہمارے بھلائیوں کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ سبحان و تعالی کے رحم و کرم کا اندازہ کیجئے تو تصور کریں کہ جب اللہ عجر دے گا تو وہ کتنا بڑا عجر ہوگا اور کیسا خوبصورت عجر ہوگا خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے پھر میں نے اس کو محبت اور شوق کی نظر سے نہیں دیکھ تو اس دنیا کے مقابلے میں وہ جس کو اللہ خود جس کی ترغیب دلا رہے ہیں وہ نعمت اور وہ عجر اس کی کیا ہی شان ہو اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے اور پھر ساتھ جی کہا کہ اچھی اور قیمتی چیز مل جائے تو اس کو پھر یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ کہیں نقصان نہ ہو جائے زائیہ نہ ہو جائے ختم ہو جائے تو اللہ نے فرما دیا اللہ خوف ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم بھی نہیں ہوگا ختم ہو جانے کا چھن جانے کا کوئی خوف نہیں اور یہ جو نعمت والی زندگی ملی ہے عجر ملے ہے اس کے چھن جانے کا کوئی غم اور افسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی تو کسی قسم کی تکلیف اور مسئیبت نہیں آئے گی اور نہ ہی کسی اور چیز کا غم ہوگا دو طریقے سے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے لا خوف علیہم اور لا خوف یعنی لا خوف علیہم والے خود پر خوف محسوس کریں لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا یعنی مستقبل میں وہ خوف سے محفوظ ہوں گے انہیں کسی جانب سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا لا خوف علیہم جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں possible ہے لیکن لا خوف میں یہ یعنی وہ ابھی خوف نہیں اور لا خوف ایندہ بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کسی درہ یحظنون اور لا ہم یحظنون بھی دو الگ انداز سے اس سمال ہو ہے تو لا یحظنون کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی کوئی غم نہ ہو لا یحظنون انہ کوئی غم نہیں ہے تو مطلب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں ہے تو ضرور نہیں ہے کہ صرف وہی ہیں جن کو غم نہیں ہے میں بھی ان کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہوں جن کو غم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں لا ہم یحظنون تو مطلب صرف یہی لوگ ہیں جن کو غم نہیں ہے اس کے علاوہ یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر رکھنے والے اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنے والے یہی لوگ صرف وہ ہیں جن کو غم نہیں ہوگا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے اگر جس کے اندر یہ قوالٹیز اللہ ایمان بالیوم الاخر اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا آیت کو دور آلین ترجمہ کے ساتھ اعوذ باللہ امین الشیطان الغجیم ان اللذین آمنون بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین هادو اور جو یہودی ہوئے والن صار والصاب این اور نصرانی اور صاب من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور نیٹ عمل کیے فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُن عَلَيْهِم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر وَلَا هُم يَحْزَنُون اور نہ وہ غمگین ہوں گے الحمدللہ تو پورا ترجمہ پھر سے دیکھ رہے ہیں بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اسباق پھر سے دیکھنے اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان لائیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں سے نعمتوں سے نوازے گا تو ان آیات کی رشتی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان و عمل میں مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اور مجھے ایسا ایمان اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے بعد مجھے تیری طرف سے عجر اور جزا ملے اچھا بدلہ ملے اور مجھے بھی تو ان لوگوں میں شامل فرما جن کو نہ غم ہوگا نہ وہ افسوس کریں پلان بنایا جائے کہ ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے دور رہیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو ہمارا ایمان اس لیول کا ہو ہمارا عمل اس کٹیگری میں آ جائے جن لوگوں جس لیول والے ایمان اور عمل والے لوگوں کے لیے یہ جنت کی بشارت دی اسمہ اور افعال دیکھ دی اسمہ میں سب سے پہلا اسم اسم استعمال ہوا ہے عجر پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے تو عجر کی جمع حجور اور اس سے پہلے آ چکا ہے اور بھی اسمہ استعمال ہوئے ہیں کون کون سے آئے ہیں جی اليوم آیا ہے یوم یہ واحد ہے اس کی جمع ہم نے پڑھ رکھی ہے پہلے جمع ہے اس کی ایام اسی طرح آ اچھا بس یہ یہ ہے آگے رب بھی ہے رب کی جمع بھی ہم پڑھ چکے ہیں ویسے عرباب استعمال ہوتی ہے ہم کی اسی ٹو میں پڑھ کر آئے تھے تین حروف علی صحت مند افعال میں سے عمیلہ یہ پورا ٹیبل ہم کر چکے ہیں عمیلہ یعمل اعمل عامل معمول عمل اس نے عامل دیا اور صالحا فتحہ کا پیٹرن ہے صالح یصلح اصلاح صالح صالح وہ درست ہوا راست ہوا ٹھیک ہوا صالح ٹھیک ہونے والا اور یحزنون سمیعہ کا پیٹرن حزینہ یحزن حزن حزین حزن اسم فائل کے طور پر تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے ایک جو یہاں لکھا ہوا ہے حزن اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے حازن الف کے ساتھ جیسے ہم عام اسم فائل پڑھتے ہیں اور ایک حزین رحیم کی طرح بھی استعمال ہو سکتا تو تینوں طریقے سے اگر آئے گا تو معنی ایک ہی ہوگا غمگین والا غم والا محزون اور حزن اور حزن غم کرنا کمزور فائل میں حادو قال یقول کی طرح حادا یہود حد حائد مہود فیه حود حادا یہود حد حائد مہود حود حادا کا معنی وہ یہودی ہوا یا یہودیت اس نے اختیار کی اجرهم امزا والا فیل ہے اجر یعجر اوجر آجر معجور اجر پہلے بھی آ چکا ہے کئی مرتبہ اور خافا سمیعہ کا پیٹرن ہے خافا یا خافو خف خائفن ڈیش خوفن خافا یا خافو خف خائفن ڈیش خوفن یا خیفتن مزید فیمے سے ایک فیل یہاں پر استعمال ہو رہا ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے تو اس لیے ہم اس کا ٹیبل چھوڑ دیتے ہیں یہ آمانہ والا ٹیبل جو ہے وہ ہم نے آج پڑھنا ہے جو پڑھ چکے ہیں ہم اس میں سے کوئی بھی فیل یہاں پر استعمال نہیں ہوا الحمدللہ تو اس کے ساتھ ہمارا قرآن والا پورشن مکمل ہوا اور ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹیبل کی طرف ٹیبل میں ہم نے پڑھنا ہے نائن اے میں ایک گرامر کا ٹیبل باب افعال سے اور یہ ہے القا باب ہے اس کا افعال اور مادہ ہے اس کا لام خوف یا تب اس کو افعال پر لے کر گئے تو یہ بن گیا القا لام خوف اور یا مادے کے حروف ہیں لیکن جب اس کو اسلامہ کے پیٹرن پر لے گئے افعال کے باب سے تو یہ بنہ القا اسلامہ انزالا جیتا تو پھر وہی جو ہم رول پڑھ چکے ہیں کمزور حروف والا یا سے پہلے زبر ہے تو زبر یہ چاہتا ہے کہ زبر کے بعد کمزور حرف علف ہونا چاہیے تو وہ یا جو ہے وہ علف سے بدل گیا تو یہ بن گیا القا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم مزید فی پڑھ رہے ہیں مزید فی جو پڑھ چکے ہیں ان جملوں کو یہ دورہ یہ ایک مرتبہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے علمہ حاسبہ اسلامہ اختلاف مد کیجئے استغفار کیجئے اختلافہ استغفارہ قرآن میں تدبر کیجئے آپس میں تدارس کیجئے تدبرہ تدارسہ تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انطلاب انقلابہ یہ ہمارے ٹوٹل ٹیبلز ہیں آٹھ اور یہ ٹیبلز کونکون سے ہیں تفعیل تعالیم یعنی تفعیل محاسبہ یعنی مفاعلہ اسلام یعنی افعال اختلاف یعنی افتعال استغفار یعنی استفعال تدبر یعنی تفعل تدارس یعنی تفعل اور انقلاب یعنی انفعال تو ہم نے ظلہ پڑھ لیا نادہ پڑھ لیا عقامہ پڑھ لیا جب پڑھنا ہے القاہ شروع میں حمزہ بڑھا دیا ہم نے اور لقیہ کا معنی تھا اس نے ملاقات کی لقیہ اس نے ملاقات کی وہ ملا اور القاہ اس کا معنی ہوتا ہے اس نے گاڑ دیا یا اس نے ڈالا ایک لفظہ مردو میں یوز کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں القاہ ہوئی ہے یا میرے ذہن میں القاہ ہوئی ہے کیا ہوا کہ ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے نبیوں پر وہی نازل ہوتی تھی اور عام لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو الہام ہوتا ہے یا القاہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک بات دل میں مطلب کسی چیز پر انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے کسی بات پر اس کو کہتے ہیں یہ القاہ ہوا ہے تو القاہ اسی کا مصدر ہے القاہ اس نے ڈالا دل میں بات ڈالنا جیسے کہا جاتا ہے سلیمہ سے اسلامہ لقیہ وہ ملا اور القاہ اس نے ڈالا القاہ آخر میں ہم الف کا ساؤنڈ پڑھ رہے ہیں تو یہی الف کا ساؤنڈ جو ہے وہ چلے گا کیا جی کسی پہ ایسیوز آ رہے ہیں آڈیو ویڈیو کلیئر ہے اچھا نہیں ساٹھ ٹھیک آ رہی بات اچھا وہ واتس اپ پہ کچھ میسیجز چل دیتے تو میں نے کہا شاید کسی کو یہاں پلاس میں کھیں گی شو اچھا سوری تو القاہ آخر میں کھڑی زبر والا ساؤنڈ ہے تو یہ اسی طرح آئے گا جیسے ہم نے واللہ میں پڑھا تھا کہ آخر میں علیف والا اسلام علیکم سر جی واللہ سلام سر وہ میرا میرا میٹ بہت کمزور ہے بار بار جاتے بار بار مجھے کھولنا پڑتے پھر کھلتا نہیں ہے اچھا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اب وہ تو پھر آپ لوگ آپ انٹرنیٹ والے سے بات کریں اچھے والا انٹرنیٹ لگا دے سپیڈ بڑھ جائے تھوڑی سی اچھا جی تو جی بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ریکارڈنگ آتی ہے گروپ پہ وہاں سے ریکارڈنگ کا لنک دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی ہدا کی طرح ہے یہ سارا تو ہدا کی جمعہ بنائی تھی ہداو زبر کے ساتھ جزا سے جزاؤ واللہ سے واللہو القا سے القاو بن جائے گا تو کریے اس کو القا اس نے ڈالا القاو ان سب نے ڈالا القیت آپ نے ڈالا القیت میں نے ڈالا القیتم آپ سب نے ڈالا القینا ہم سب نے ڈالا القا القاو القیت القاقہ اچھی بات کی بات ہو رہی ہے کسی کے ذہن میں اچھے خیال ڈال دینا مشروع دینا تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہل القو کیا اس نے ڈالا نعم القو ہل القو کیا ان سب نے ڈالا نعم القو ہل القیت نعم القیت ہل القیتم نعم القینا اللہ مزارے اس کیا بنے گا یلقی یسلیمو پر اگر لے جائیں ہم تو یسلیمو کی طرح اس نے بننا تھا یلقیو یسلیمو یلقیو تو یہاں پر بھی وہی رول آیا کہ یا جو ہے وہ کمزور حرف ہے اس پر حرکت نہیں پڑی جانی تھی تو اس کی حرکت کو ختم کر دیا تو یہ بن گیا یلقی اور آخر میں یا اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے جیسے یہدی میں آ رہی تھی تو جو تب بلیاں یہدی کے انڈ پر ہم کر رہے تھے جمع وغیرہ بناتے میں تو وہی تبدیلیاں ہم اس میں بھی کریں گے جیسے یہدی کی جمع بنائی تھی ہم نے یہدونا یجزی کی جمع بنائی تھی یجزونا اور یولی کی جمع بنائی تھی یولونا یلقی کی جمع بنے گی یلقونا یلقی وہ ڈالتا ہے یلقونا وہ سب ڈالتے ہیں تلقی آپ ڈالتے ہیں اُلقی میں ڈالتا ہوں تلقونا آپ سب ڈالتے ہیں نلقی ہم سب ڈالتے ہیں یلقی یلقونا مازی اور مزارے دونوں کو اکٹھا ہے ایک مرتبہ ہم پریکٹس کرتے ہیں القا القو القیت 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 القینا یلقی یلقونا تلقی القی تلقونا نلقی الحمدللہ بولچال کی پریکٹس بھی نعم کے ساتھ درست جواب ہاں مصمت جوابوں کے ساتھ ہل یلقی نعم یلقی ہل یلقونا نعم یلقونا ہل تلقی نعم القی ہل تلقونا نعم نلقی اسلمہ سے امر بنا تھا اسلم القا سے امر بن جائے گا کیا القی یا جو کمزور حرف تھا امر میں کمزور حرف بھاگ جائے کرتے ہیں تو آخر سے کمزور حرف اڑ جائے گا تو یہ بن جائے القی ٹھیک ہے جی اور قرآن میں بھی استعمال ہوئے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں اس کو تم ڈال دو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا جب وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو اہدی کی جو ہم نے بنائی تھی اہدو تو زیر کے بعد پیش چل رہی ہے اہدی اہدو اجزی اجزو وَلِّ وَلُّو ایسے ہی آئے گا القی کی جوہ القو القی ڈال القو ڈالو لا تلقی مت ڈال لا تلقو مت ڈالو القی القو لا تلقی لا تلقو القی القو لا تلقی لا تلقو القی القو لا تلقی لا تلقو تو یہ اسم فائل اور مفعول دیکھیں جی اسلامہ سے مسلم اور نسلم بناتا تو زیر اور زبر جو ہے وہی ہمیں آئیڈنٹیفائی کرواتی ہے کہ یہ اسم فائل یا اسم مفعول تو زیر دو زیر کے ساتھ جب آ رہا ہوگا تو یہ ہوگا ملقن ملقن اصل میں تو بناتا مسلمن کی طرح ملقیون تو جس طریقے سے ہم نے حادن بنایا تھا اگر آپ کو وہ سارے رولز ذہن میں ہوں تو یہ اسی طریقے سے ملقن رہ جائے گا اور ملقن ملقیون تھا ملقیون تھا تو ملقن رہ گیا کمزور حرف والا ہونے کی ورہ سے ملقن ڈالنے والا اور ملقن جس کو ڈالا گیا ہے اور مصدر اس کا ایزی ہے اسلام کے وزن پر آرہا ہے یا ہے اس کے مادے کے حروف میں لیکن یہ عربوں کا ایک رول ہے کہ آخر میں علف کے بعد اگر کوئی گمزور حرف آرہا ہو تو وہ اس کو حمزہ بنا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو پڑھنا تو ایسا مشکل ہے کیسی انہوں نے اس یا کو حمزہ سے چینج کر دیا تو یہ بن گیا ملقن ڈالنے والا ملقن 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 القاون ملقن ملقن القاون ملقن ملقن القاون اور مونس اگر ہم بنائیں گے تو ہوا القا سے یا القت اور ہوا یلقی سے یا القی یہ مونس کے ساتھ بھی آگیا ہمارے پاتھ اب ہم دھو رائیں گے اس پورے ٹیور دو سے تین مرتبہ دھو رائیت القا القو القیت 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 القینا یلقی یلقون تلقی القی تلقون نلقی القی القو لا تلقی لا تلقو ملقن ملقن القاون ہوا القا ہیا القت ہوا یلقی ہیا تلقی اب ہم یہاں پر پر پریکٹس کون کروانا چاہے گے جی نام اگر ہینڈ ریز کریں اسی ٹیبل کی دو سے تین مرتبہ پریکٹس کر لیں تاکہ یہ ٹیبل ہمارا اچھے طریقے سے پکا ہو جائے ہینڈ ریز کریں سر میں کرو سر میں کرو جی 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 آپ پہلے آپ کرنے اسمت تارا القا جل کی نہیں پورا ٹیبل اس نے اس نے ڈالا القو ان سب نے ڈالا سوڑا 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 ترجمانہ کریں صرف عربی بولیں القا القا القو القیت 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 القینا القت ماشا اللہ آجائے گا القیت کسی لڑکے کا نام جائے رہی ہے القیت القو القو لا تول کی تول کی لا تول قو ملک ملق 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 سور اس کے پسے زبر نہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ہم کی زیون سے پڑتے آرہے ہیں کہ اسم کا ڈیفالٹ حالت جا وہ پیش کے ساتھ پہ جاتا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ جی سسٹر انیلا اسحا آپ کر لیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ 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 اللہ انتم ملکونا جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو رزاکون اللہ خیر سار اچھا جی شہزاد احمد صاحب وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ اپنا اَلْقَا فِي الْأَرْضِ اَلْقَا فِي الْأَرْضِ بہت شکریہ سر جزاک اللہ تو اب یہ دوسرا ٹیبل آگیا ہے اَلْقَا ہی کی طرح دوسرا ٹیبل بنے گا اَوْحَا اس نے وحی کی تو اس کے لیے فرش ہینڈز چاہیے ایک تو شہزاد صاحب کا ہے اس کے علاوہ اور وولنٹیرز جو ہینڈز جی سسٹر رابیہ مدسر پہلے ماضی کیجئے آپ سسٹر رابیہ اور پھر شفیق بخاری صاحب آپ سسٹر رابیہ اچھا فالیگم السلام ہاتھ غائب ہو گیا تھا جی اَوْحَا اَوْحَو ماشاءاللہ اَوْحَیتا اَوْحَیتُ اَوْحَیتُم اَوْحَینا ماشاءاللہ مرمس کے لیے کیا آگیا ماشاءاللہ اور اس کے مادے کے حروف کیا بنیں گے پھر اَوْحَا کے اَوْحَا میں مادے کے حروف تھے لام قاف اور یا تو اَوْحَا میں مادے کے حروف کیا ہوں گے سر ہمزہ ہا اور یا نہیں ہمزہ کہاں سے آگیا دیکھیں اَوْحَا میں بھی تو ہمزہ تھا لیکن ہم نے حمزہ کو تو مادے کے حرف نہیں قرار دیا ہمزہ کے بعد جو تھی وَوْحَا اور یا وَوْحَا اور یا ماشاءاللہ وَحی ترجمہ سے بھی ہمیں ہنٹ منتے ہیں اس نے وحی کی وحی کے جو الفاظ ہیں وَوْحَا اور یا یہ اس کے مادے کے حروف ہیں جزاکم اللہ خیر اچھا جی جی شفیق بخاری صاحب مزہرے کر لیجئے سر آپ سر یو ہی یو ہی ماشاءاللہ یو ہونہ یو ہونہ تو ہی او ہی او ہی او ہی تو ہونہ تو ہونہ نو ہی نو ہی ماشاءاللہ اور مونس کے لیے ہیا او ہی تو ہی مذکر مذکر کے لیے ہوا یو ہی اور ہیا تو ہی تو ہی ترجمہ نائلہ امتیاز باقی ڈیول آپ مکمل کر دیں ترجمہ نائلہ ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم سر جیو علیکم اسلام علیکم علیکم سر امتیاز امتیاز او ہی او ہی او ہی سوری او ہو لا تو ہی لا تو موخن 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 میم پر کیا پڑھ رہی ہے موخ خیل دو زیر زن یہ کیا میم میم جو چانس سٹارٹ لے رہی ہیں موہن یا موہن میم پر زبر ہے یا پیش میم پر زبر ہے واؤ پر شاید ہے اور مطلب میم واؤ موہن میم پر پیش پڑھنا ہم نے مسلم میں میم پر پیش پڑھتے تھے جی سر یہ ٹھیک ہو گیا اور موخن اور دوسرا ہے موخ خیل خیل دو زبر ہوگا لیکن آگے یہ لگے گی موخن خن پڑھیں گے موخن موخن جی آگے یہ مطلب یہ چھوٹی اس طرح سے خیل چھوٹی جی موخن اور مصر کیا بنے گا ای ہا ای ہا ان جی ماشاءاللہ یہ مسلم ہا تھوڑا سا ای ہا ان کیونکہ واؤ کو یا میں کنورٹ کر دیا یا پھر چینج ہو گیا تو اصل میں تو بن رہا تھا ای وحا ان واؤ ہے نا تو اب واؤ سے پہلے زیر ہے تو زیر کی وجہ سے واؤ کو ہم نے یا میں چینج کر دیا ای ہا ان وحی کرنا ای ہا ان وحی کرنا او ہا اس نے وحی کی جزاکم اللہ جی بردر صحیم الدین پورا ٹیبل دو رات دیں جی ایک مرتبہ جی السلام علیکم وآلیکم السلام اوحا 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 اوحیتا اوحیتو 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 اوحینا اوحینا اوحیت یوحی یوحی یوحون 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 اوحی 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 توحون نوحی ویوحی یا توحی ماشاءاللہ لا توحو لا توحو موحین 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 ایحا اوحی موحین 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 ایحا اوحی جزاکم اللہ خیر تو یہ ٹیبل انشاءاللہ ہماری ووکیبلری میں آ گیا القاہ کی طرح دوسرا ٹیبل ہے اوحا جی سیسٹر رابی آپ کا کوئی قویسٹن ہے اسلام علیکم جی سر جی سر یہ ورک بک جو ہے اس میں پیج نمبر 29 یہی 9-1 کا لہسن ہے سر اس میں جو ٹیبل بنانے نیچے سر اس میں کیا لفظ آیا کا فعل ماضی کیا ہوگا اس کا اور اس کا مطلب کیا ہوگا سواد با اور الف حمزہ لکھا ہوگا یعنی آپ اس کے ٹیلی کریں بک کے ساتھ بک کو سامنے رکھئے بک میں چیک کیجئے وہاں پر اس کا جو وہ ٹیبل دیا گیا ہوگا سبا یا سبا او پتہ ہاں کے پیٹرن سر اسی چپٹر میں نہیں نہیں دیا ہوا اگر بک بک میں بھی نہیں ہے بک میں ٹیکس بک میں بھی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں اس کا باب بھی نہیں لکھا بھی کچھ بھی اگر باب نہیں ہے دونوں اور ٹیکس بک میں بھی نہیں مل رہا تو پھر چھوڑ دیں ی شکریہ سر بہت شفیق ستی صاحب شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پڑھنے اس میں سے کرنے کے لئے تو ٹھیک اچھا چلیں کر لیں آپ اوہا کو آپ بھی دور آلیں جی آوہا 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 یوہی 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 یوہونا یوہونا توہی 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 توہونا محونا نوحی نوحی اوحی اوحی اوحو لاتوحی لاتوحی لاتوحو لاتوحو موحن 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 ایہا ایہا ہون ایہا ان ماشاءاللہ اور مونس کے لئے آئے گا ہوا اوحا ہیا ہوا اوحا ہیا ماشاءاللہ ہوا یوحی ہیا توحی ماشاءاللہ جزاکون اللہ خیر اس کے ساتھ ہمارا پہلے جو لیسن تھا وہ دونوں مکمل ہوئے ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں وقفہ سات بج کر کتنے منٹ تک پچیس یا تیس منٹ تک کے لیے سر تیس منٹ سات بج کر تیس منٹ تک کے لیے وقفہ کر لیں جی ٹھیک ہے پچیس منٹ کا نماز وغیرہ دیکھنے پڑ لیں تو سات بج کر تیس منٹ پر ہم آئیں گے اور دوسرے لسن شروع کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم میرے ایک سر قزن کے انتقال ہو گیا دوسرے نماز جنازہ پر جاننا ہے انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون اللہ ان کی مغفرت فرمائے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے جی اپنی نماز کے مطباہ میں ضرور یاد رکھیں اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافی وعفوانہ وادخیب الجنہ وعائز من عذاب اللہ آمین ٹھیک ہے شفیق صاحب میزاکر السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زبنی علم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق صفحہ نمبر نو کا دوسرا اشارہ اور اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صدر البقرہ کی آیات نمبر سکسٹی تری اور سکسٹی فور ہم چلتے ہیں اشارات کی طرف جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ان اشاروں کو ایک مرتبہ دہرالے ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن فرعون چالیس بچڑا دکھاؤ اللہ کو بستی پانی کھانا سزا اشارات ہم پڑھ چکے ہیں اور نوے صفحے کے اشارات ہیں عام قائدہ تور کا وعدہ ہفتہ کے مجرم بقرہ کا قصہ عام قائدہ تور کا وعدہ ہفتہ کے مجرم بقرہ کا قصہ قائدہ وعدہ ہفتہ بقرہ قائدہ وعدہ ہفتہ بقرہ عام قائدہ ہم پڑھ چکے ہیں دوسرا اشارہ ہے تور کا وعدہ مسلسل اللہ تعالی بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور نعمتوں کے متعلق ان کے رد عمل کو بھی بیان فرما رہے ہیں اسواق کیا ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہوگی اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعبدو اللہ و بالوالدین احسانہ و دلقربہ والیتامہ والمساکین کہ تم یہ کام کرو گے آٹھ کام تھے تو ان کاموں کو پورا کرو اور مختلف اوقات پر کیے گئے وعدے ہیں وہ اللہ کے وعدے کر کے اللہ کے ساتھ اور پھر وہ مکرزائے کرتے تھے تو اللہ نے اپنے حکم کو پورا کروانے کے لیے وعدوں کو پورا کروانے کے لیے ایک طرح سے ان کو عذاب کی ایک جھلک دکھلائی پہاڑ ان کے اوپر گویا یوں آگیا کہ جیسے ابھی ان کے اوپر گر پڑے گا اور پھر ان سے کہا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے پھر سے یہی کیا کہ تم اتولی تم نے مبادزہ لے پھر انہوں نے اپنے اس وعدے سے موہ موڑ لیا بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھامے اور اس میں موجود مزامین کو یاد رکھیں اور تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے ہم اس کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر صرف اللہ کا رحم اور فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے اس لئے ہر وقت اللہ سے اللہ کا فضل اور رحمت کی دعا مانگتے رہنا چاہئے نئے الفاظ ان دعا آیتوں میں ہمارے پاس چار آئیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اُخْقُورُ صدق اللہ العظیم اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ تور کو اور اس کے بعد ایک انڈرسٹوڈ لفظ ہے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا کیا کہا؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو پکڑ لو اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس میں ہے یعنی ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو ایک بات دوسری بات صرف پکڑ کے نہ رکھو بلکہ جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو یعنی اپنے عمل میں لاؤ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ گزر چکے پہلے بھی وَإِذْ أَخَزْنَا ہین لفظ اور جب ہم نے لیا مِيْسَاقَكُمْ دو الفاظ تم سے اقرار تمہارا اقرار لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُتْ پُورَ وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا رَفَعَ يَرْفَعُ اٹھانا ہم نے اٹھایا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر فَوْقَكُمْ دو الفاظ ہیں تمہارے اوپر اَتْتُورَ تُور یعنی تور پہاڑ کو اٹھایا خُذُو اَخَذَا یا خُذُو سے خُذ اور خُذُو تم پکڑو مَا آتَيْنَا کُمْ مَا وہ چیز جو آتَيْنَا ہم نے دیا کُم تم سب کو بِقُوَّتٍ قُوَّت ایک نیا لفظ ہے یہاں پہ مضبوطی کے ساتھ قُوَّت کے ساتھ اچھی طرح وَذْكُرُو اور یاد کرو مَا فِيهِ وہ جو اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرحیزگار ونگ جاؤ تو امیجن کہنے ایک بڑا پہاڑ ہے جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا ہے اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم پچھے جاؤ گے انسان اپنے اگر اپنے تصور کو استعمال کریں اور حساسات تصورات کو امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ ایک بڑا میدان ہو اور اس بڑے میدان میں پہاڑ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہو کہ بات مانو ورنہ یہ اوپر گرا دیا جائے گا اور پچل دیا جاؤ گے تو کیا سیچویشن ہوگی اور اس وقت لوگوں کی کیا کیفیت ہو یقیناً اس وقت بنی اسرائیل سخت ڈر گئے ہوں گے اور اس سے پہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا احتمام کریں یعنی اپنی رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خدرت کا ایک منظر ان کو دکھایا ایک مظاہرہ دکھایا کہ پہاڑ ان کے سروں پر گویا کہ منڈلا رہا تھا کہ ابھی گرہ کہ تب گرہ تو جیسے ان کے لیے تھا یہی حال ہمارے لیے فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب اس طرح کا اللہ نے لاکھر کھڑا نہیں کر رکھا لیکن ہمیں تنبیہات کی گئی ہیں اور پچھلی قوموں کے ساتھ دو واقعات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے بار بار بطور مثال کے دیا ہے کہ اگر اس وقت اللہ کر سکتا تھا تو اب بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہ معاملات کرتے پر قادر ہے تو اس لیے اللہ کے احکام کو مانے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمارا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا اخرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے تو اب ہمیں پھر اس کا پورا خیال بھی رکھنا چاہیے اپنی عملی زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو ہمارا جو ہے وہ عبادات ہو معاملات ہو معاشرت ہو معیشت ہو کسی بھی قسم کے معاملات ہو ہماری سوشل لائف ہو ہماری بزنس لائف ہو ہر حال میں ہمیں اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنی چاہیے اللہ نے پھر سے یاد دلا دیا یعنی ایک صورت یہ ہے نا کہ آدمی کو پہلے وعدہ کیا گیا تھا پھر اس نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا اور پھر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ عذاب کی صورت جو ہے وہ اس کے سر پر منڈلا رہی ہے اور اس وقت سکتا ہے کہ وہ وعدہ بھول چکا ہو کہ پھتہ نہیں کیا وہ کس وعدے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کا قرض عمل تو یہ تھا کہ انہوں نے ہر بات میں ہی باندھ کر انکار کیا سمیحنا وعصائینا ان کا اپنا جملہ تھا کہ ہم نے سنا لیکن ہم جو ہے وہ نافرمانی کریں گے تو اللہ نے گویا دوبارہ سے احسان کیا اس موقع پر بھی اللہ نے نعمت ایک طرح سے کر دی کہ پھر سے یاد دلایا کہ اپنا مساق پورا کرو یعنی جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پھرو کتاب میں موجود مزامین کو اچھی طریقے سے سمجھو اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو حدیث ہے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنویا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمرا نہیں ہوگے اور ایک وہ ہے اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت یعنی احادیث تو اللہ کی کتاب سے ہدایت ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں ہدایت ملے گی ان دونوں کو اگر ہم مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے اور ان کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہم ہدایت پر رہیں گے اس سے ہٹ کر آگے پیچھے جائیں گے تو گمرا ہی ہمارا مقدر ہوگی آیا میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے اس حدیث کا ایک حصہ ہے تو ایک چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے کتاب اور اوپر والی حدیث موتتہ امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث میں حدیث ہے جس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے لئے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں ہمیں دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہئے اور فرمایا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جو کچھ اس میں ہے اسے خوبی سے یاد رکھو اور انسان ہونے کی وجہ سے ہم اکثر گھول جاتے ہیں اس لیے ہمیں بھی یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے اور یاد رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم بار بار گوھر رو کرتے رہیں قرآن کو کتاب اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھتے رہیں تاکہ ہمیں چیزیں یاد رہیں یہ حکم اگرچہ تورات کے متعلق تھا مگر قرآن کے ساتھ ہمارا ترضی عمل بھی اسی طرح ہونا چاہئے یاد رکھیں کہ صرف قرآن ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں ہوتا بلکہ اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور ان آیات کا مفہوم ہمارے دواغ میں ہر دم تازہ رہے خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھکا دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے اس لیے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق تبھی مضبوط ہوگا جب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بار بار صاحب القرآن کی بات کی گئی ہے کہ صاحب القرآن وہ ہے جو قرآن کو پڑے سمجھے یاد کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لے عمل میں لے آئے تو جتنا زیادہ پڑھیں گے سمجھیں گے بار بار پڑھیں گے کوئی قرآن کی آیت یاد آجائے گی کوئی حدیث میں سے کوئی حدیث یاد آئے گی کوئی سنت یاد آئے گی اور ہم گمرائی سے بچے رہیں اگر ہم اللہ کی مضبوطی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھے انجام کی طرف لے کر جائے گا اور برے انجام سے بچائے گا اللہ ہم سب کو تقویٰ عطا فرما اس لیے جب کبھی کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو پھر اس کو یاد رکھیں اور بہتر انداز پر مکمل کرنے کی کوشش کریں یاد رکھئے یہ قرآن اور حدیث نہ صرف یہ کہ ہماری عبادات کے اندر ہمارے لیے رہنما ہیں بلکہ ہماری معاشرت اور ہماری باقی ذمہ داریوں کے اندر بھی ہمارے لیے اصول دیے گئے ہیں اسی قرآن و حدیث میں کہ جس چیز کی ذمہ داری کو ہم اختیار کریں قبول کریں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے پورا کریں دورالی جی یہ آیت ترجمے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ تور خُذُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّتِم پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے وَذْقُرُو مَا فِيهِ اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے لَعَلَّكُم تَتَّقُون تاکہ تم پرحیزگار ہو جاؤ الحمدللہ دوسری آیت اور آج کے سبق کی آخری آیت اعوذ باللہ مِن الشَّيطان الرَّجِيم ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِك فَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَكُم تُم مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم پھر تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ثُمَّ فِر تَوَلَّيْتُم تم پھر گئے ایک امنے لفظ پڑھا ہے وَلَّا 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 وَلَّئِتَو وَلَّئِتُم وَلَّئِتُم وَلَّا کا معنی تھا اس نے پھیرا یہ ہے تَوَلَّا انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے تَوَلَّا اور اس کا معنی ہوتا ہے خود پھر جانا جیسے تدبرہ کا معنی تھا خود غور کرنا توقلا توقل کرنا خود سے توقل کرنا تو یہ جو تدبرہ والے پیٹرن پر جتنے بھی افعال آتے ہیں موسکرین میں ان کے معنیوں کے اندر خود کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے تو تولا تم خود پھر گئے من بعد ذالکہ اس کے بعد فلو لا فضل اللہ تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل ورحمتہو اور اس کی رحمت لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ توڑ گیا کیسی دھرم قسم کی قوم تھی اگر ہم ان کی پوری سٹوری کو سٹڈی کریں بنی اسرائیل کی تو عجیب قوم تھی اللہ نے پور پہاڑ اٹھا کر تمبی کی خاطر عذاب کا ایک مظاہرہ اور منظر دکھانے کے بعد کہا کہ مانو اس وقت انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن جب وہ خطرہ ٹل گیا تو پھر سے وہی طرز عمل کے اپنی بات سے پھر گئے اور اپنے وعدے کو بھول گئے تو لیکن ان کی اس ہٹ دھرمی کو بھی دیکھئے اور پھر اللہ کے رحم اور فضل و کرم ان کو بھی دیکھئے کہ اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی ہم نے تمہیں بچا لیا مکمل فسارے سے اور اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے فضل کیا ہے یعنی زیادتی کو کہتے ہیں یعنی اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اساسے میں کوئی کمی نہیں ہوتی فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ تمام فضانے جو اللہ کے خفزہ میں ہیں انہیں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے تو فضل جو ہے وہ ترحقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے فضل نہیں ہو سکتا کیونکہ خزانے اللہ کے فضل کہتے ہی اس دین اور انعیت کو ہیں کہ جس انعیت کے بعد دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہ رہے کمی نہ آئے تو اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس ایسے لا محدود خزانے ہوں کہ وہ عطاوی کرتا رہے دیتا بھی رہے اور اس کے خزانے میں کمی نہ آئے دیفینٹلی کمی ضرور آتی ہے صرف اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا فضل زیادتی کو بھی کہتے ہیں یعنی جو حق تھا اس سے زیادہ دے دینا تو اللہ نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا فضل کوئی چیز اللہ پر لازم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دیئے تو یہ زندگی دینا اللہ پر لازم تھا نہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے سہولیات دیئے نعمتیں دیئے تو یہ دینی ہمارے لیے اللہ کے لیے لازم اور ضروری تھا نہیں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ایوان ہماری سانسیں ہماری زندگی ہے ہر ہر چیز اللہ کا فضل ہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس احساس کے ساتھ ان آیتوں کو اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق بتا فرمائے کہ اللہ نے خاص رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیں چیزیں دی ہیں ہم اسی طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے اور رحمت کا معنی ہے کہ بے انتہا محبت کے ساتھ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے بنی اسرائیل ان کے طرز عمل کو دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا یعنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ کا فضل اور رحمت ان سے ہٹا نہیں تو یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے کہ بنی اسرائیل اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رحمائی کے لیے رسول اللہ کو بھیجتا رہا تو اگر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر تھے اگر اللہ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہونے والے ہو جاتے یعنی کافر ہو جاتے اللہ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیں کہ وہ گناہگاروں کو بھی ہلاکت و برباتی سے بچانے کے لیے انہیں مواقع فرام کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں ہمیں بھی اللہ بار بار مختلف مواقع پر کبھی جن جھوڑتا ہے کبھی بیماری کی صورت میں کبھی آفات کی صورت میں کبھی کسی پریشانی کی صورت میں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں توبہ کر لیں رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ موقع فرام کرتا ہے ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رہم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یقیناً جنت میں داخلہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہوگا تو اللہ سے اللہ کا فضل اور رحمت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں بھی اپنی وسیع رحمت کے ذریعے اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرما آمین آیت کو دورہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم تولیتم من بعد ذالک پھر تم اس کے بعد پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته تو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں الحمدللہ آیات پوری ہوگی پوری آیتوں کا اکٹھا ترجمہ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہتور کو اور ہم نے کہا پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ پھر تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے اسباق ہم دیکھ چکے ہیں دوبارہ دیکھ لیں اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا تاکہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں سنجیدہ ہوں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے مضامین کو یاد رکھیں تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر آئیوی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور صرف اور صرف اللہ کا رحم اور فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے تو اے اللہ قرآن جو تیری کتاب ہے جو تُو نے ہمیں عطا کیا اس کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں ہم سب کی مدد فرما آمین اور پلان بنایا جائے کہ انشاء اللہ روزانہ قرآن و حدیث اور صیرت کا مطالعہ کریں گے نوٹس بنائیں گے اپنی زندگی عملی زندگی میں اس کے حوالے سے رحم و باہیاں تلاش کریں گے قرآن میں حدیث میں اور صیرت رسول اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اسما خاصرین خاصر کی جمع ہے خاصرون اور خاصرین استعمال ہوتی ہے دونوں طریقے سے خاصرون اور خاصرین جیسے مسلم کی جمع تھی مسلمون اور مسلمین اس کے علاوہ بھی اسما یا موجود ہیں وہ کہہ ہے میساپ پہلے آ چکا ہے میساپ اور اس کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں کہاتی ہے مواسیق ٹھیک ہے جی اور فضل ہے فضل اس کی جمع آتی ہے افضال فضل کی جمع افضال افعال تین حروب ولے رفعنا فتحہ کا پیٹرن رفعا یرفعو ارفع رافع مرفوع رفعن رفعا یرفعو ارفع رافع مرفوع رفعن اس نے بلند گیا اس نے اٹھایا اذکرو نصرہ کا پیٹرن ذکارہ یذکرو اذکر ذاکر مذکور ذکر دوسرا معنی دوسرا معنی ذکرہ بیات ہے نصیحت خاسرین سمیعہ کا پیٹرن ہے خاسرہ یخسرو اخسر خاسر مخصور خسر یا خسران خسر ہم پڑھ چکے ہیں والعصری ان الانسان لفی خسر خسرہ کا معنی اس نے نقصان اٹھایا کمزور حمزہ والے یا یکسان حروف والے افعال میں سے اخذ نا اخذ حمزہ والا فعل ہے اخذ یا خض خض آخذ خوض اخذ کشے بھی آ چکا ہے اور کنتم کانا یکونو کن کائن ڈیش کون یہ ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آہی جاتا ہے اور اور مزید فی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے ابھی تک کوئی استعمال نہیں ہوا ہے پڑے ہوئے مزید فی میں سے یہ آیات والا حصہ ہمارا ہوا مکمل چلتے ہیں گرامر کی طرف اور گرامر میں ہم نے پڑھنا ہے ایک نیا ٹیبل اسلامہ ہی کے پیٹرن پر آمانہ آمانہ ہمزہ میم غنون اس کے مادے کے حروف ہیں آمینہ اس کو جب ہم نے اسلامہ کے پیٹرن پر لے گئے تو یہ بن گیا آمانہ بن گیا آمانہ تو آمانہ دو حمزہ جب آگے تو یہ ہم ہمارا وغیرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ آ دو حمزہ جب ہی کٹھے آ جاتے تھے تو ہم اس کو علف بنا جاتے تھے جیسے یا مرو یا مرو آمرو کر دیتے تھے آمرو آمرو کی وجہ آمرو تو ایسے یہاں پر بھی آیا ہے آمانہ کی وجہ دوسرے حمزہ کو علف میں بدل دیا تو یہ بن گیا آمانہ ٹھیک ہے جی اس پوئیم کو دہرہیے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے علمہ حاسبہ اسلامہ اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے اختلافہ استغفرہ قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے تدبرہ تدارسہ تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب یعنی انقلابہ اور ان کے فاعین لام کے ساتھ ان کے ٹیبلز کو اور ابواب کو یاد کرنے کے لیے دورہ لیں تفعیل سوری تعلیم یعنی تفعیل محاسبہ یعنی مفاعلہ اسلام یعنی افعال اختلاف یعنی افتعال استغفار یعنی استفعال تدبر یعنی تفعل تدارس یعنی تفعل اور انقلاب یعنی انفعال تو ہم واللہ نادہ اقامہ اور القار پڑھ چکے ہیں اب حمزہ واللہ ایک فعل ہم دیکھ رہے ہیں آمانہ حمزہ کے ساتھ آمانہ چروع میں حمزہ اضافی کیا گیا ہے آمانہ کا معنی وہ ایمان لائے امینہ سمیعہ سے اس کا ٹیبل آتا ہے تین حرفی اور وہ بنتا ہے امینہ یعنی اس کا معنی ہوتا ہے وہ امن میں ہوا امینہ کا معنی وہ امن میں ہوا اور جب یہ اسلمہ پر آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے آمانہ وہ اس نے امن دیا دوسرے کو امن دیا یا اس کے ساتھ اگر باستعمال ہو جائے آمانہ بی یا آمنتو باللہ جیسے ہم نے مثال پڑھی اور پچھلی آیتیں جو ہم نے پڑھی اس نے بھی ہے اللہ من آمانہ باللہ والیوم اللہ تو با کے ساتھ یعنی آمانہ والے فعل کے بعد با آراؤ پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لائے ٹھیک ہے جی آمانہ وہ ایمان لائے آمنو وہ سب ایمان لائے آمنتہ آپ ایمان لائے آمنتو میں ایمان لائے آمنتم آپ سب ایمان لائے آمننا ہم سب ایمان لائے یہ تو ایزی ہے اس میں کوئی مشکل آئی تنک سو نہیں ہے آمنہ آمنو آمنتہ آمنتو آمنتم آمننا آمنہ آمنو آمنتہ آمنتو آمنتم آمننا بول چال میں کیا وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر کیسی ون میں آپ نے پڑھا تھا یاد ہوگا کہ حروف جرد کا ترجمہ ہر زبان میں مختلف ہو سکتا ہے حرف کا ترجمہ دوسری زبان میں جا کر چینج ہو سکتا ہے اور اس میں مثال ہم نے یہی دیوی تھی آمنتو باللہ ہربی میں ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں میں ایمان لائے اللہ پر اور انگلیش میں جب اس کا ٹرانسیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ تینوں میں ڈیفرنٹ ہیں ان پر اور بی اگر ان کا والا ترجمہ ہر جگہ پر لے کر ہم چلیں تو آئی بلیوڈ ان اللہ اس کو اردو میں لے جائیں تو ترجمہ بنے گا میں ایمان لائے اللہ میں اور پھر اس کو اگر آمنہ کے ساتھ کریں تو پھر بنے گا یہ آمنہ آمنتو فی اللہ ہی حالانکہ ایسا استعمال میں نہیں ہے تو دوسری زبان میں جانے کی وجہ سے چینج آتا رہتا ہے تو یہاں بی کوئی ذہن میں رکھیں کہ جب فیل آمنہ ہو اور اس کے بعد بی استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لائے تو ہل آمنہ باللہ کیا وہ اللہ پر ایمان لائے نعم آمنہ باللہ جی ہاں وہ اللہ پر ایمان لائے ہل آمنو باللہ کیا وہ سب ایمان لائے اللہ پر نعم آمنو باللہ جی ہاں واللہ پر ایمان لائے حل آمنتا باللہ نعم آمنتو باللہ حل آمنتن باللہ نعم آمننا باللہ اگر اسی جملے کو ہم نے تبدیل کرنا ہو اور کہنا ہو کیا وہ قرآن پر ایمان لائے تو ہم کیا کہیں گے حل آمنہ بالقرآن حل آمنہ بالقرآن ٹھیک ہو گیا رسول کی بات کرنی ہو گیا وہ رسول پر ایمان لائے تو ہم کہیں گے حل آمنہ بالرسول بالرسول ٹھیک ہو گیا اور یؤمنو یسلموں کی طرح ہی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے صرف ایک اؤمنو جو ہے اؤمنو یہ وہی اؤمنو ہو گیا ہے دو حمزہ کی وجہ سے اؤمنو کی وجہ اؤمنو تو یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یؤمنو وہ سب ایمان لاتے ہیں تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں یا اؤمنو ہم زادی ہیں دوسرا بلکہ اس کو واو پڑھنا ہے اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں تؤمنو آپ سب ایمان لاتے ہیں نوکمینوں ہم سب ایمان لاتے ہیں دورہ یہ یوکمنوں یوکمنونہ تکمنوں اومینوں تکمنونہ نوکمینوں موسیقی آمنتم آمنا یؤمنو یؤمنونا تؤمنو اومنو تؤمنونا نؤمنو الحمدللہ اور یؤمنو کا بول چال کی پریکٹس بالآخرہ کے ساتھ کیجئے حل یؤمنو بالآخرتی کیا وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے ایمان لاتا ہے نعم یؤمنو بالآخرتی حل یؤمنون بالآخرتی نعم یؤمنونا بالآخرتی حل تؤمنو بالآخرتی نعم اومنو بالآخرتی حل تؤمنون بالآخرتی نعم نؤمنو بالآخرتی اور امر اس کا بہت ہی ایزی ہے آمانہ سے آسلمہ سے تھا اسلامہ سے اسلم تو آمانہ سے آمن سیکنڈ لاس پر زبر کی وجہ زیر آ جائے گی اور آخر ساکن ہو جائے گا آمن آمن ایمان لاؤ آمنو ایمان لاؤ تم سب لا تؤمن مت ایمان لاؤ لا تؤمنو مت ایمان لاؤ آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنو آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنو آمن کا جو جواب آئے گا وہ اومنو اور آمنو کا جواب نؤمن مسلم اور مسلم بن رہتا اسلامہ سے مسلم اور مسلم آمنہ سے یہ بن جائے گا مؤمن 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 یہاں کوئی تبدیلی ہمیں بظاہر نہیں نظر آ رہی سیم تو سیم مسلم اور مسلم کی طرح مؤمن اور مؤمن مؤمن ایمان لانے والا مؤمن جس پر ایمان لایا ہے آمنہ میں اب جب اس کا مسدر آئے گا تو وہ اسلام کی طرح آئے گا ایمان تو یہاں پر بھی وہی دو حمزہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب دوسرا والا جو حمزہ تھا اس کو چینج کر دیا ہم نے کیونکہ پہلے حمزہ کی نیچے زیر تھا تو وہ ایمان پڑھنے کی آسانی کے لیے تو مؤمن ایمان لانے والا مؤمن اس کے ساتھ بھی اگر آئے گا مؤمن بھی تو پھر کہیں گے جس پر ایمان لایا ہے تو مؤمن مؤمن ایمان ایمان لانا مؤمن مؤمن ایمان مؤمن مؤمن ایمان منوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہوا اور یہ ٹیبل اسلامہ سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے اگرچہ اس میں ایک حمزہ بھی آ رہا ہے تو آئیے اس ٹیبل کو دہرائیے دو سے تین مرتبہ ایک بار میں دہر آتا ہوں پھر آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر کے بتائیے کہ کس کس نے کرنا ہے پھر آپ سے جو ہے وہ ریپیٹ کروائیں گے پہلے میں میرے ساتھ ایک دفعہ کر لیں ساتھ ایک دفعہ کرنا ہے اب بتائیے جی کون کرنا چاہے گا ہینڈ ریز کیجئے اور اپنے اپنے ہینڈ ریز کر کے ان ٹیبلز کی ریوائز کر لیں دو مرتبہ دو لوگ آجائیں سامنے جنہوں نے ابھی تک نہیں ریوائز کیا شفیق بخاری صاحب آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں نصار صاحب چلیں نصار صاحب کر لیں نصار احمد صاحب جی السلام علیکم علیکم السلام آمنا آمنو آمنتا آمنتا آمنا آمنا آمنتا آمنتو آمنتا 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 آمنا آ کو لمبا کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لمبا نہیں کریں گے تو یہ پھر مزید کی سے وہ تین عرفی بن جائے گا آمنتو وہ بن جائے گا فعلتو کی طرح حالانکہ یہ وہ ہے نہیں پھر سے کریں ماضی دوبارہ سے کریں پھر سے شروع کریں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمنا آمنو آمنتا 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 ماشا اللہ جی آیا آمنت آمنتا ٹھیک ہو گیا مزارے سر یومنو یومنون یومنون تومنو اومنو تومنون نومنو حیاتو منو حیاتو ماشا اللہ امر سر آمن آمنو لا تومن لا تومنو فعل مؤمنون مؤمن ایمان ایمان جزاکم اللہ خیر یہ کون ہے جی نور محمد صاحب آپ نے ٹک کیا ہوا ہے آپ ٹیبل دہروہ دیں ذرا آپی نور محمد صاحب جی جی سلام علیکم صاحب مالیکم سلام علیکم جی سر ایک بار ٹیبل دہروہ دیجئے آمنہ کا آمنہ آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمننا ماشا اللہ ماشا ماشا مؤمنون مؤمنون آمن آمنو آمن 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 ماشاءاللہ صاحب اچھا جی تو چھے چابیاں دیکھ لیں جی ان کی چھے چابیاں بنیں گی ایزی ہیں کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے آئیے جی یہاں پر عربی بنانی ہے تو یہ اگر میں یہاں سے بجائے اس کے کہ آپ ہینڈ ریز کریں میں اگر کچھ لوگوں کو منتخب کروں تو کیسا رہے گا تاکہ وہ لوگ بھی بول پڑے جو آج تک نہیں بولے ہیں میٹکوز ہو چکا ہے اور ابھی تک نہیں بولے یہ ٹھیک ہے جی سر چلیں پھر ابھی پارٹسپینٹس کم نہ ہو جائے بس مجھے اس بات کا ڈر ہے ابھی ٹونٹی تری نظر آ رہے ہیں یہ نو پتہ چلے تین رہ جائے اور ایک تو کم ہو گئے اچھا جی چلیں ایک بات نہیں ہم بیٹھیں ابھی صحیح ہے صحیح ہے یہ نام کس کا رہا ہے یہ نور محمد صاحب ہی ہے کفایت اللہ صاحب ہے کوئی کفایت اللہ صاحب صاحب آپ کوشش کیجئے عربی بنانے کی ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم وعلیم السلام نحنو آمننا باللہ ورسول نحنو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آمننا باللہ ورسول ماشاءاللہ صاحب آپ بولتے نہیں ہے بولا کریں اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ یہ ہیں کفایت اللہ صاحب ہو گئے یہ سسٹر سلمہ آیاز بٹ اردو میں درجمہ کرنے کی کوشش کیجئے کلن آمن باللہ اسلام علیکم سر حالیکم السلام ہم سب اللہ پر ایمان لائے کل ان کل ان کا کیا ترجمہ کریں گی کل اردو میں کل کس کو کہتے ہیں سب سب ہر کوئی ہر کوئی کل سب ہر کوئی آمن ایمان لائے ایمان لائے لائے دونوں کو ملائیں سب ایمان لائے سب ایمان لائے اللہ پر اللہ پر جی ماشاءاللہ جزاکون اللہ خیر یہ آخر میں ایک نام آ رہا ہے بردر شعیب ہل تؤمنون بالیوم آخر سب کوشش کیجئے جواب دینے کی ہاں میں جواب دینا ہے ہل تؤمنون بالیوم آخری کیا آپ سب ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر یس کا جواب دینا ہے تو کیسے ہیں وَعَلَيْكُم السَّلَامُ سرحیہ ہوگا نام نؤمنو بالیوم والیوم آخر ماشاءاللہ نام نؤمنو بالیوم آخر جزاکم اللہ خیر جی سیسر رابعہ مدسر السلام علیکم سرح سرح اس طرح آئے گا کہ ہم سب ایمان لائے اللہ پر ہم سب نہیں ہم سب نہیں آئے گا ہر کوئی ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر جی ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر تو اسلامہ ہی کے پیٹرن پر آمنہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال جو ہے نا بہت کم ہیں جو استعمال ہوئے قرآن میں تو اس لیے اسلامہ کی طرح کا ایک اور لے لیا ہے ہمیں ساتھا انفقہ اس نے خرچ کیا انفقہ اس نے خرچ کیا نون فا اور قاف مادے کے الفا حروف ہیں اور کہ فائداللہ صاحب نے اپنا ہاتھ بلند کر لیا ہے تو سر آپ شکروں کیجئے اگر اسی کے لیے کیا ہے جی اللہ رحمان رحم انفقہ انفقو انفقو انفقتا انفقتو انفققم انفقنا ماشاءاللہ اور مونس کے لیے کیا کہیں گے ہی انفق انفقت انفقت ہی انفقت جزاکم اللہ خیئر اچھا جی فعل مزارے کے لیے نصار احمد صاحب جی سر فعل مزارے کیجئے سر ینفقو ینفقو ما شاءاللہ یسکمو کی طرح ینفقو 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 ننفقو تنفقو 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 ننفقو 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 ما شاءاللہ اور مونس کے لیے آ جائے گا یا تنفقو باقی رہ گیا ہے فعل عمر وغیرہ تو اگر میں یہاں سے نام دوں تو میرے سامنے ایک نام شو ہو رہا ہے ڈاکٹر محمد لطیف ڈاکٹر محمد لطیف صاحب اگر کر سکیں چودری ریاض احمد صاحب ڈاکٹر صاحب والی کیم السلام ورحمت اللہ جی ڈاکٹر صاحب میں کوشش کرتا ہوں جی جی انفق انفق ما شاءاللہ انفقو انفقو لا تنفق لا تنفق لا تنفقو لا تنفقو مسلم کی طرح کیا بنائیں گے انفق مسلم کی طرح مسلم کی طرح کیا آئے گا نہیں جی جی من منفق منفق ما شاءاللہ منفق منفق انفق 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 لکھا ہوا بھی ہے جزاکو اللہ خیر انفاق کمانا خرچ کرنا تو انفق اس نے خرچ کیا تو اب یہ ٹیبل ہمارا پورا ہو گیا ہے تو کون کون دو لوگ سامنے آ جائیں جنہوں نے پورا ٹیبل کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیں پورا ٹیبل کرنے والے ایک تو ایسی جیل سسٹر رابعہ ہیں چلیں جی سسٹر آپ شروع کر لیں انفق السلام علیکم علیکم السلام فیل ماضی انفق انفقو انفق 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 انفقنا ہی انفقت ماشااللہ جزاکم اللہ ایک چیز کو نوٹ رکھئے تمام ٹیبلز کرتے وقت جب ہم نہیں بولتے ہیں تو اللہ کا جو علف ہے اس کو ذرا واضح کیا کریں لا انفق ہم کسی فور میں جائیں گے جب تو وہاں پہ ہم ایک چیز پڑھیں گے کہ لام دار کرنے کی کوشش کریں جی شفیق بخاری صاحب اسلام علیکم سر والیکم السلام انفق 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 انفقت 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 انفقنا انفقت ينفق ينفقون تنفق 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 انفق انفق لا تنفق ماشاءاللہ الحمدللہ جزاکم اللہ خیر اس کے ساتھ ہمارے لیسن کے دونوں مکمل ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹیبلز دونوں سمجھ آئے ہوں گے اور آیات میں بھی جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہیں جی آتف صاحب سر کوئی پسچن ہے سر یہ پہلی آیت ہے اس ویسے تو موجود سے ہٹ کے لیکن اس میں یہ سر اشارہ ملتا ہے کہ اس سے یہود و نصارہ میں جنت میں جانے کی بھی کوئی اس میں یہ ہے نا کہ یہود و نصارہ میں سے وہ والے یہود و نصارہ جو آج گل کے دور میں تو شاید کسی کا ہونا تقریباً ناممتن ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس دور میں میں بھی بعض علاقے ایسیوں جہاں پر کچھ یہودی یا حیسائی موجود ہوں اور وہ اپنے جو ان تک دین پہنچا ہے اس پر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی توحید پر عمل کر رہے ہوں اور اس کے مطابق وہ زندگی مدار نہیں ہو اور ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبوت کا علم ہی نہ پہنچا ہو اور اس حال میں وہ چلے گئے دنیا سے تو دیفنیٹلی وہ تو اپنے اس کے مطابق معذور تھے کہ ان تک تو ابھی تک خبر ہی نہیں پہنچی تھی آج کل کے دور میں بھی اگر کہیں پر کوئی ایسا ہے ویسے یہ ایمپوسیبل صحیح بات لگتی ہے کہ اتنے ایڈوانس دور میں کوئی ایسا علاقہ ایریا ہو جہاں پہ ابھی تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ آخری نبی آ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی آخری نبی بھی آئے ہیں پندرہ سو سال گزر چکے ہیں لیکن ان کیس اگر ایسا کوئی ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی وہ جو ہے وہ اس کو علم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور قرآن کا پیر اسلام کے بارے میں اور وہ اسی کے مطابق جو اس تک بات پہنچی ہے کہ آخری نبی ہمارے ہی تھے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے مطابق وہ چلتا چلا جا رہا ہے اگر اس کا ایمان درست ہے تو وہ ضرور جنگلے گا لیکن اگر آج کل کے دور میں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چل چکا ہے تو اس کے لیے تو دیفینٹلی اب وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جا ہے وہ اب یہ ضروری ہے دعوت پہنچ جانا اتمام حجت ہے اللہ کی طرف سے وہ اگر ہو چکا ہے تو پھر تو وہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ نہیں جائیں گے ہاں ایسے میں نے حضر کیا کہ ایسا کوئی اگر ہے جس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تغام ہونچا ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ جا سکتا ہے شزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھ کر سمجھ کے عمل کرنے اور خور کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے جی سسٹر رابیہ مدسر السلام علیکم سر سر یہ برگ بک سر اس میں جو ٹیبل ہے اس میں ہیلو سلام علیکم سر جی وعلیکم سلام سر یہ ورگ بک سر یہ مادہ لکھا ہے حمزہ تاوریہ جی باب اس کا افعال ہے تو سر اس کا فیل ماضی اور فیل مزارع آتا یاتی اس طرح بنے گا لیکن یہ آج کے لیسن میں ہے جی سر نائن بی میں نہیں تو چھوڑ دیں پھر ابھی اس کو چھوڑ دیں ابھی چھوڑ دیں اس کو یہ بعد میں ٹیبل پڑھ لیں گے آتا یک تی بنے گا پڑھ لیں گے شکریہ چھوڑ دیے سر جی فہیم الدین ساہی یہ سر ورگ بھوٹ میں جو آپ نے ابھی عربی میں ہاں میں جواب دیں اس میں آپ نے جو سلائٹ دکھائی تھی اس میں تا حل تومنونہ بالیوم الاخیرت جو بک ہے اس کے اندر لکھے حل تومنونہ بالاخیرت اس کو کریکشن کرنی ہوگی کیا نہیں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھئے تمام بیماروں کو دنیا سے چرے جانے والوں کی مغفرت کی دعا بیماروں کی صحت اور شفا کی دعا اللہ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے تو صحت اور آفیت کے ساتھ رکھے دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور دنیا سے جانے جن ہمارا مسئل آمین سبحان اللہ و بحمد سبحان وآلیکم السلام ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ